اب ہم تھوڑا سا اس کا اپواد بھی دیکھ لیں آپ کے مند میں کچھ ادھارن ایسے آ رہے ہوں گے ڈے ٹوڈے لائف کے کچھ انبھاؤ ایسے آ رہے ہوں گے جس میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ان معاملوں میں تو سمانتہ نہیں ہے تو کیا یہ گلت ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسی کون کون سے معاملے ہیں جہاں پر یہ سمانتہ کا ساماجک سمانتہ کا ادھکار لاغو نہیں ہوتا ارثات اب ہم تھوڑا بات کریں انوچھت پندرہ کا اپواد ایکسپشن یہ ایکسپشن جو ہیں انوچھت پندرہ تین پندرہ چار میں بتائے گئے ہیں ایک اور دو میں کیا تھا یہ تو سپشت ہو گیا آپ کو اب تین اور چار میں اپواد ہے اس کے انترگت جو رج ہے وہ اس تریوں اور بچوں تتھا ساماجک اور شکشنک جس سے پچھلے ورگوں کے لیے وشیش پراؤدھان کرتا ہے اب دیکھئے یہ کیا ہے اپواد کے شروع میں میں نے ابھی آپ کو کہا کس نجی سمپتی ادھی کسی کی ہے کسی ورگ کی سماد کی وہاں پر سمانتہ کا ادھکار لاغونی ہوتا لیکن ایسے کئی کشیتر ہیں جہاں پر سرکار نے سمبیادھانک دشتی سے ایسے پراؤدھان کیے ہیں کہ ان جگہوں میں بھی بچوں اور شتریوں تتھا ساماجک اور شکشنک جس سے پچھلے ورگوں کے لیے وشیش پراؤدھان کیا گیا اور ایسا وشیش پراؤدھان کرتے ہوئے جب اس نے قانون بنائے تو پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے یہ تو اسمانتہ ہے محلاؤں کے لیے سرکار کے دوارہ یہ پراؤدھان کیا جا رہا ہے یہ اترکت پراؤدھان تو اسمانتہ کی بات ہے شکشہ کے نام پر جو سرکار اترکت پراؤدھان کر رہی ہے وہ اترکت پراؤدھان تو اسمانتہ کی بھاؤنہ کو بڑھاتا ہے ایسا ہم میں سے کچھ لوگ محسوس کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں پر ایسا نہیں یہ جو وشیش پراؤدھان کیے گئے ہیں اس کے پیچھے کچھ ادیش ہوتے ہیں مولتہ ایسے معاملوں میں وشیش پراؤدھان کیا گیا ہے جہاں ایسا پایا گیا ہے کہ اعتحاسک درشتی سے یہ طبقے کے لوگ اپنے آپ نہیں اٹھ پا رہے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے سرکاری مدد کی ضرورت ہے چاہے وہ آرثک مدد ہو چاہے وہ آرکشن ہو اسی لیے شکشہ کے کشتر میں ساماجک اور شکشنک درشتی سے پچھلے ورگوں کے لیے وشیش پراؤدھان کیے گئے ہیں شکشہ کے ادھکار کے تحت آپ کو ملوم ہوگا کہ نجی سنسطھاؤں میں بھی پچیس پرتشت سیٹ سماج کے نمت طبقے کے لوگوں کے لیے ریزرڈ ہے آرکشت ہے یدی اپی وے نجی سنسطھائیں پون روپے نجی ہیں لیکن سرکار نے کچھ وشیش شفتاؤں کا پراؤدھان کر کے ان طبقے کے لوگوں کو اٹھانے کا پریاس کیا ہے تاکہ سماج میں سمانتہ کی بھاونہ اور بلوتی ہو سماج میں یہ جو اسمانتہ کی جو دوری ہے اسے کم کیا جا سکے جو لوگ شکشہ سے ونچت ہیں انہیں اوپر اٹھا کے سمان ستر پر لائے جائے جس ستر پر ان یہ لوگ ہیں تو اس پرکار آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پندرہ دو جب ہم سمانتہ کی ادھکار کی بات کرتے ہیں جو ہمارا پہلا ادھکار ہے تو اس سے پرستاونا سمجھان کی پرستاونا کا گہن سمبند ہے سمانتہ کی ادھکار اور پرستاونا کے گہن سمبند پر ہم تھوڑی نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کی پرتشتہ کی سمانتہ اور اوسر کی سمانتہ کی بات اس میں کی گئی ہے سماج کے سبھی ورگوں کو سمان اوسر ملنے کی بات کی گئی ہے سمدھان اس بات کو سپشٹ کرتا ہے کہ سرکار بچوں محلاؤں ساماجک اور شکش روک سے پچھرے ورگوں کے لئے کچھ وشیش شفدھائیں کچھ وشیش نیڑنیں لاغو کر سکتی ہے لاغو کرنا چاہے تو اسے کر سکتی ہے یدی اپی پہلی نظر میں یہ ایک طریقے سے اسمانتہ دکھائی جاتی ہے لیکن وشیش ستیوں میں وشیش ورگ کے لئے ایسے پرادھان ہمارے سمدھان میں کیے گئے ہیں اور اسی کے تحت آرکشن کا پرادھان ہے آرکشن جو ہے وہ اوسر کی سمانتہ کے ادھکار کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کیونکہ بینا آرکشن کے اس ورگ کے لوگوں کو اوسر کی سمانتہ بینا آرکشن کی سویدھا دیئے اوسر کی سمانتہ ایک طریقے سے مزاق بن گئی تھی سماج میں اوسر انہی کو مل رہے تھے جو کسی خاص طبقے کے تھے کسی خاص ورگ کے تھے چاہے دھناڈی ورگ ہوں آرثی جسٹی سے چاہے اچھ ورگ کے ہوں چاہے شکشت ورگ اور شیش ورگ جو تھا وہ ونچت تھا تو سمانتہ کیسی تو سمانتہ کو لانے کے لیے سمانتہ اوسر کی سمانتہ کو واسطی وقتہ میں لانے کے لیے پورا کرنے کے لیے جروری تھا کہ آرکشن کا پرادھان کیا جائے ہاں اس بات پہ جرور بحث ہو سکتی ہے اور ہوتی آتی ہے اور اس کے پریپریکش میں بدلاؤ بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح کا آرکشن آرکشن کے آدھار کیا ہوں کب تک یہ آرکشن ہو کتنے پرتیشت آرکشن ہو اس پر جرور بات ہوتی رہتی ہے وچارکوں کے بیچ میں کانون ودوں کے بیچ میں شکشت ورک کے بیچ میں آدھی آدھی لیکن ایک بات پہ سبھی کو سہمت ہو نا ہے کہ آرکشن کی ضرورت ہے آرکشن سمانتہ کے اوسر کو پردان کرنے کے لیے ہمارے سماج میں پہلا قدم ہے ستنتہ کی ادھکار یا پندرہ انچھے پندرہ میں جو تیسرا پندرہ تین اور پندرہ چار جو ہے وہاں اپواد ہے اور وہ وشیش پریاس کی بات کرتا ہے وشیش پچھلے ورگوں کے لیے وشیش پرابدھانوں کی بات کرتا ہے اب تیسرا جو پرابدھان ہے سمانتہ کے ادھکار کے تحت وہ ہے سرکاری نوکری میں افسر کی سمانتہ سرکاری نوکری میں افسر کی سمانتہ equal opportunity in matter of public employment سرکاری نوکری میں ہر ناغرک کو سرکاری نوکری پانے کا ادھکار ہے بشرت وہ اس کی پاترتہ رکھتا ہو ادھکار کار دیئے نہیں کہ پاترتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم مانگ کریں امید کریں اور اپیقشا کریں کہ سرکار ہمیں اس پدھ پہ بیٹھا دے گی ایسا نہیں ہے سمان ستر کا ہونے پر سماج کے کسی بھی ورگ کو کسی بھی ویکت کو کسی بھی سرکاری پت سے ونچت نہیں کیا جا سکتا کیول اس آدھار پہ کہ اس کا لنگ وہ مہلا ہے یا اس آدھار پہ کہ وہ نمجاتی کا ہے یا اس آدھار پہ کوئی نردھن ہے یا اس آدھار پہ کہ انوچھے سولہ ایک اس میں صاف کہا گیا ہے کہ سب ناغرکوں کے لیے سرکاری نوکری یا پد نکت کے سمبند میں اوسر کی سمانتہ ہوگی یہ انوچھے سولہ ایک میں سب ہی ناغرکوں کے لیے سرکاری نوکری میں اوسر کی سمانتہ کہ دھرم جاتی لنگ جن سان آدھار پر سرکاری نوکری میں کسی طرح کا بھیج بھاؤ گیر قانونی ہوگا جدی ایسا ہوتا ہے تو ہم نیالہ کا دروزہ کھٹا کر سمبندت ادھکاریوں کو جنہوں نے ایسا کار گلت کار کیا ہے انہیں سجا کا پرادھان کی اپیکشہ کر سجا کے لیے انرود کر سکتے ہیں اوسر کی سمانتہ بہت مہت پور سولہ سولہ دش 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 دو کیا ہے سولہ دو ہے کہ کیول دھرم ونش جات تیلنگ یا جنہ کے آدھار پر سرکاری نوکریوں یا پد میں بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا کیول اس آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا پہلے میں اوسر کی سمانتہ سولہ دش دش دو دو میں کیا نہیں کیا جائے گا اس کو پشٹ کر دیا ہے ان آدھار پر کسی کو ونچت نہیں کیا جائے گا یہ سولہ دش دو میں سم 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 کو سنشت کرنے کے لیے بہت سارے پرادھان کیے گئے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو گریب بچوں کو سکولرشپ دی جاتی ہے گریب بچوں کو مفت میں شکشہ دی جاری ہے لڑکیوں کو مفت میں شکشہ کا پرادھان ہے آخر یہ سب کیوں اس لیے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ گریبی کے اس ستر پر ہیں جہاں سے وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور اس لیے سرکار کو کچھ ایسے کانونی کانونی پر کانونی پر جس سے یہ اٹھ سکیں اور سمیں اچت سمیں آنے پر سماج کے اس طبقے کے برابر آ جائیں جو طبقہ شکشت مانا جاتا ہے جو طبقہ امیر مانا جاتا ہے جیسے انوچھے پندرہ کے کچھ اپواد تھے ایسے انوچھے سولہ کے بھی اپواد ہیں تین اپواد ہیں اپواد یعنی ایکسپشن جو کہا ہے اس کا ٹھیک الٹا کچھ خاص ماملوں میں ہوتا ہے جیسے کہ دہارن سرکار کسی بھی طریقے سے اص مانتہ کو پرموٹ نہیں کر سکتی گیر کانونی لیکن دوسری اور وہ کچھ خاص ورگ کے لوگوں کے لئے وشیش پراؤ دھان کر رہی ہے آرکشن کا پراؤ دھان کر رہی ہے ان پر ٹیکس نہیں لگاتی ان سے ٹیکس نہیں لیتی کر کا پر یہ اپواد ہیں ایسے ہی یہاں پر بھی انوچھے سولہ میں بھی کچھ اپواد ہیں تین اپواد پہلا کچھ وشیش پدوں پر نیوکتی کے لئے کیندر ور راج دوارہ نیواسی کی شرط لگائی گئی ہے نیواس اسطحان کی شرط لگائی گئی ہے اس کے مائنے کیا آپ لوگ جب آگے بڑی کچھاؤں میں جانے کے بعد جب نوکری کے لئے آویدن کریں گے تو آپ پائیں گے کہ کئی پدوں کے لئے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جن مستان کہا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہی لوگ آویدن کر سکتے ہیں جن کا جن مستان وہ راج ہے جہاں کا ویجیапن ہے جہاں پر نوکری کا ویجیапن ہے دیا جا رہا ہے اور اس پکار جن مستان کے آدھار پہ انتر ہو گیا آس مانتا ہو گئی باہر کے لوگ آویدن نہیں کر سکتے 36 گڑھ میں کچھ پد سرکار نے گھوشت کیے ہیں اس کے لئے ویجیапن کیا ہے اور آپ پائیں گے کہ کئی بار اس میں لکھا رہتا ہے یہ پد کیول 36 گڑھ کے مول نواسیوں کے لئے یہی بات اتر پردیش کے لئے یہی بات پنجاب کے لئے تامیل نادو کے لئے تو ایسے راج یا کیندر دوارہ کچھ پدوں کو پشت ہو نواس اس تھان کی شرط اس میں لگا دی جاتی یہ ایک اپواد ہو گیا دوسرا اپواد انسوچی جاتی پچھڑی جاتیوں کے لئے آرکشن کا پراؤدھان میں نے ابھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آرکشن کا پراؤدھان ہم میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نم ورگ کو اس ورگ کو انسوچی جاتی کو آرکشن دے کر ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ایسا کچھ لوگ کا سوچ ہو سکتی ہوں کچھ بچے ہم میں سے کچھ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے تو اسی پرتشت انک ملے ہیں اس کے بعد بھی مجھے وہاں پرویش نہیں ملا یا وہ نوکری نہیں ملے جب دوسرے کو جو انسوچی جاتی کا ہے اسے مات پچاس پشت انکوں پر نوکری یا پرویش مل گیا تو یہ تو انیائیں ہیں ایسا نہیں ہے کانونی پراؤدھان پہلے سے ہی کر دیا گیا ہے پورو سے ہی سپشت کر دیا گیا ہے کہ اس طبقے کے لوگوں کو لمبے کال تک ہوئے آرث شوشن کی ای وز میں اور ان کی اتنی نمی نشتیتی کو دیکھتے ہوئے یہ آوشک ہے کہ ان کے لئے آرکشن کا پراؤدھان کیا جائے اور اسی لئے پہلے سے گھوشنا ہو جاتی ہے کہ اتنی پرتیشت سیٹیں آرکشت رہیں گے اتنے پرتیشت پد آرکشن رہیں گے یہ پہلے سے ہی تیہ تو انیائے کی کوئی اس میں بات نہیں جدی سو پد ہیں کسی راج میں کسی وشیش نوکری کے لئے ان سو پدوں میں اتنے پرتیشت سیٹ انسوچی جاتی کے لئے اتنی انسوچی جن چادی کے لئے اتنی پچھلے ورگوں کے لئے اور شیش ان کے لئے سب کی سیٹوں کی سنخیہ اس پشت ہے تو اس میں انیائے یا اسمانتہ والی بات نہیں ہے یہ اپواد ہے اور یہ ایک سرکار کا ایسا کلیانکاری قدم مانا جائے سرکار کلیانکاری قدم ہے جو اس انشجت کرتا ہے کہ سماج کے نیچے کے طبقوں کو راج نیتک یا سرکاری مدد کے بل پر انہیں اٹھایا جائے ان کے اتھان کے لئے کیا گیا تو انسوچی جن جاتی پچھرے ورگوں کے لئے نوکریوں میں آرکشن کیا جانا دوسرا اپواد ہے اور تیسرا اور انتیم اپواد ہے راج کو یہ ادھکار ہے کہ راج کی سیواؤں کے لئے کچھ اور آوشیہ کیوگیتائیں نردھاریت کرے ادھارن کے لئے چھتیز گڑی راج کی نوکری کے لئے کئی پدوں کے وگیابن میں دیکھا جاتا ہے اسے چھتیز گڑی بھاشا آنا آوشک ہے آپ پنجاب جائیں گے پنجاب کے کچھ پدوں کے آویدن میں لکھا رہتا ہے اسے پنجابی آنا آوشک ہے یا راج کی پرکشہ ہوتی ہے پی ایس سی کی پی ایس سی کی پرکشہ میں ایک پیپر جو ہوگا وہ کھیتری بھاشا سے سمبند ہوگا یا کھیتری اتحاس سے سمبند ہوگا یادی مجھے اس کھیتر میں کام کرنا ہے تو یہاں کی بھاشا سانسکریتی اتحاس سے واقف ہونا ضروری ہے میں سفل ادھکاری تب ہی بن سکتا ہوں جب یہ سب مجھے معلوم ہو اس لیے کئی بار راجیوں کو ایسا پراؤدھان کرنا پڑتا ہے جو ہم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا محسوس کرا سکتی ہیں کہ یہ ناجائج ہے اس میں اسمانتہ کی بو آ رہی ہے اور ہم دوسرے راجی کے لوگوں کو یہاں کی پدوں سے ونچت کیا جا رہا ہے جو سب غلط ہے یہ آوشک آدھار ہوتے ہیں تو اس پرکار ان تین اپوادوں کے ساتھ ان چھ سولہ کے بارے میں بات اس پسٹ ہو گئی اب ہم آتے ہیں سمانتہ کے ادھکار کے تحت وہ چوتھا ادھکار جس کے جسے ہم کہتے ہیں آس پریشتہ کا انت آس پریشتہ کا انت آس پریشتہ یعنی چھوٹ اچھوٹ والی بات آج سے سو ورش پور اور بلکہ آج کچھ چھتروں میں آج بھی سمبھوتہ چھوٹ اچھوٹ والی بات ودیمان ہے سو ڈیرھ سو ورش پور سماج کے ایک طبقے کے لوگوں کو گاؤں کے اندر رہنا یا آنا شہر کے اندر رہنا یا آنا منع تھا انہیں شہر کے باہر گاؤں کے باہر ہی رہنے کے لئے ویوش کیا جاتا تھا اور یدی کسی سماج کے کسی تتھا قطیت اونچی جاتی کہ اس لیے کیونکہ اس کا جن سماج کے اس ورگ میں ہوا ہے ان سب کے مردے نظر آس پرشتتا کو ہٹانے کا بڑا پرادھان کیا گیا بڑا سمیدھان سمیدھان میں چھوہ چھوٹ کو دنڈنی اپراد گھوشت کیا گیا ہے سن 1955 میں ایک وشیش کانون آیا کیونکہ 1950 کے سمیدھان پرادھان کے انترگر ایسا لگا کہ اور کڑائی کی ضرورت ہے اس بڑائی کو سماج سے ہٹانے کے لیے اور سکتی کی ضرورت ہے تو 1955 میں ایک اور سمیدھان پرادھان کیا گیا جس کے انترگر آس پشتا یا چھوہ چوت اپراد ادھینیم پارت کیا گیا لیکن سماج کے کچھ کشتروں میں دیش کے کچھ جگہوں میں پھر بھی وہ جاری رہا ایسی اس تیم میں 1976 میں اس ادھینیم کو اور کٹھور بنا دیا گیا یدی کوئی ویکتی چھوہ چھوٹ کی بھاونہ سے کار کرتا ہوا پایا گیا چھوٹ اچھوٹ کی بھاونہ سے کار کرتا پایا گیا تو اس کے لیے بڑی کڑی سجا کا پرادھان کیا گیا 1976 سو سے لے کر ایک ہزار روپے تک کی پینلٹی جرمانہ اور ایک مہا سے لے کے ایک ورش تک کی سجا جیل کی سجا کا پرادھان کیا گیا پرنام یہ ہوا ہے کہ نشتر روپ سے چھوہ چھوٹ کی جو بیماری تھی جو بھاونہ تھی وہ کافی کچھ کم ہو گئی ہے پر سمبھاوتہ دیش کے ابھی بھی کچھ ایسے کھیتر اندرونی علاقے ہیں جہاں پر پروک شروع سے یہ چھوہ چھوٹ کی بھاونہ بنی ہوئی ہے لیکن 1947 50 کی ستھتی کے بعد سے آج کی ستھتی میں بہت بھاری بدلاؤ آیا ہے اور اس کا پورا شرے اس سمبھیدھانک پروڈھان کو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آس پریشتہ کا اند 1989 1989 میں اس کانون کو نیا نام دیا گیا اس کانون کو انسو چی جاتی و جن جاتی نیرودھ کانون نام دے دیا گیا ایسا اس لیے کیونکہ جو آس پریشتہ کی جو بھاونہ تھی یا آس پریشتہ کی جو پریکٹس تھی وہ ان انسو چی جاتی جن جاتی کے لوگوں کے خلاف زیادہ کی جاتی تھی یہ کانون جو ہے آس پریشتہ کے انٹ کے لیے اب تک بنائے گئے سبھی کانونوں میں سب سے کٹھور ہے اور سمبھاوتہ اسی کا پرنام ہے سو پرنام ہے کہ اب آس پریشتہ کی جو بو ہے جو درگند ہے وہ سماج میں اب بہت ہی کم خیتروں میں سمبھاوتہ ہے انتھا اب انسو چی جاتی جن جاتی یا کسی لوگوں کیا 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 پراؤدھان کیے گیا ہے ان پراؤدھان کے انتر جو پانچ پراؤدھان ہے اس میں چوتھا جو تھا اور سپشتتہ سے تھا جس پر کڑے سے کڑے کانونوں کا پراؤدھان کیا گیا ہے سم ویدھانک پراؤدھان انہیں سپچاس سے لے کر انتیم پراؤدھان میں کئی لوگ اپنے کو رائے بہددھر آدھی کہتے تھے کھان بہددھر دیوان سر آدھی کچھ ایسی اپادیاں تھی جو انگریزوں نے بھارتیوں کو سماج میں ویبھاجن کے لیے کے ادیشتے کچھ بھارتیوں کو دی تھی ایسی اپادیاں دیتے ہوئے یہ سماج کا ورگی کرن کر بیٹھے تھے سماج کو کئی بھاگوں میں باٹ دیے تھے ایسا پردان کرنے کی پرثہ انگریزوں کے سمیت تھی جب بھارتی سمیدھان آیا تو اسے سماپ کر دیا گیا کیوں کیونکہ ایسا مانا گیا کہ یہ سب جو ٹائٹل دی جا رہی ہیں یہ سب اپادیاں جو دی جا رہی ہیں یہ اپادیاں سماج میں اونچ نیچ کا بھاو پیدا کر رہی ہیں سماج میں نین طبقے تیار کر رہی ہیں اور اس لیے انہیں پوری طرح سماپ کر دیا گیا اب اس طرح کی کوئی بھی اپادی رائے بہدور خان بہدور دیوان آدھی آدھی نہیں دی جاتی ہیں لیکن سمدھان میں بھارت دیش کے پرتی کی گئی سیواؤں کے لیے کچھ سممان دیا جا رہا ہے سوامی شیوانند یوگ سوامی دھانک پراؤدھان کیا گیا ہے نوین بھارتی سمجھدھان میں دیش کے پرتی کی گئی سیواؤں کے لیے اس کے اپلکش میں بھارت رتن پدم ویبھوشن پدم شریع آدھی اپادیوں کی ویوستہ کی گئی ہے یاد رکھیں گے یہ اپادیاں دیش کی سیوہ کے ایوج میں دی جاتی ہیں ان اپادیوں کو بھی لے کر کانون ویدوں کا وچار تھا کہ یہ اپادیاں بھی سماج میں ورگی کرن کر رہی ہیں اس کے مدد نظر انیس سو ستتر میں جب جنتہ پارٹی ستہ میں آتی ہے 1977 ایمرجنسی کے بعد آپاد کال کے بعد کے چناؤں میں جب جنتہ پارٹی ستہ میں آتی ہے تو اس نے یہ سب اپادیوں کو اس کو رد کر دیا سماپ کر دیا لیکن 24 جنوری 1980 کو اندرہ کانگریس کی ستہ پر واپس آنے پر بھارت رتن تثہ ان اپادیوں کو پناہ شروع کر دیا گیا جو آج تک جاری ہے اور تھا سمجھان سے جڑے ہوئے ادھکتر لوگ کا کہنا تھا کہ یہ جو اپادیاں یہ جو پرسکار ہیں یہ دیش سیوہ کی کی ایوج میں دیے جاتے ہیں ویکتیوں کو ان کی دیش سیوہ کی ماننیتہ ان کے دوارہ کی گئی سیوہ کی ماننیتہ کے روپ میں دیے جاتے ہیں اس لیے انہیں جاری رکھا جائے اور اسی درشتی سے ستہتر سے اسی کے کال کو چھوڑ دیں انیس سو ستہتر سے انیس سو اسی تو اس کے بعد سے یہ لگاتا دیے جا رہے ہیں بھارت اتنے پد بھوشن پد بھوشن آدھی آدھی پر دیش کی سیوہ یا ویکتیوں دوارہ کی گئی دیش کی سیوہ کو ماننیتہ دینے کے لیے بات اس پشت ہے